اسلام علیکم اس ہفتے کے چوتھے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا آج کا پہلا کمنٹ کیا یہ شو ہمارے سوالوں کے جوابات کے لیے ہے یا بکس کے ریویوز کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بکس کا ریویو ہو یا ہسٹری پر بات ہو دونوں آپ کے سوالوں کا جواب بھی کسی حوالے سے بک ہی نہیں فلم پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کسی واقعے پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کسی پروگرام کسی ڈرامے کسی ٹاک شو کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے چینل پر چلتا ہے اس کا کسی لینئر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پیمرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے ہم سیاسی غیر سیاسی بات جو آپ کریں یہ شو ہمارے گھر کا شو ہے ہمارے نہیں ان کے بھی گھر کا شو ہے آپ اس کو ایزی لیں جو دل چاہتا ہے پوچھیں صرف یہ گزارش ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کل بھی کہا تھا کہ انڈویجوال بات نہ کریں کلیکٹیو بات کریں چاہے جتنی تلخ ہو جتنی حیبتناک ہو جتنی پریشان کو نو آپ کریں ضرور اگر ہم نے شامل کرنا چاہا اس کو شو میں تو ضرور کریں گے اگر کسی وجہ سے نہیں کرتے تو نو پرابلل مائنڈ کرنے کی بات نہ آپ کیا ہونی چاہیے نہ ہمارے ہاں نیکسٹ کمنٹ سر میں آپ کو موٹیویشنل سپیکر کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس کے لیے ایک علیدہ شو کر سکتے ہیں موٹیویشنل سپیکنگ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بڑا شاندار کام ہے بہت لا جواب کام ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے میں صرف ایک ریزرویشن اس پہ رکھتا ہوں کہ موٹیویشنل سپیکنگ کے لیے اگر آپ معافظہ لینا شروع کر دیں پیسے لینے شروع کر دیں تو پھر موٹیویشن کی سپیرٹ چینج ہو جاتی ہے صرف وہ بات نہیں رہتی اس لیے اگر آپ کے ذہن میں ایسا موٹیویشنل سپیکر ہو جو صرف موٹیویشن دے اور اس کے عوض بھاری معافظہ بھی وصول کرے تو میں اس سے پسند نہیں کروں جتنی موٹیویشن میں آف دا کف دے دیتا ہوں جتنی موٹیویشن میں چلتے پھرتے آتے جاتے جہاں مجھے موقع ملتا ہے کیونکہ پہلے میں خود شائع ہوتا تھا کہ یہ کیا کہے گا کہ میں نے ایسی بولنا شروع کر دیا اب عمر بڑھنے کا یہ فائدہ ہے بہت زیادہ کہ آپ کو لتھی چڑھی نہیں رہتی آپ پرابلم میں نہیں ہوتے کیونکہ آپ ایک سٹیٹس پہ فائز ہو جاتے ہیں نا عمر کے کہ پھر لوگ آپ کی بات اگر نہیں بھی سننا چاہتے تو مروتن احترامن سن لیتے ہیں اور سر اس کے علاوہ بہت سے ہم جس ہم پوائنٹر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس میں ایک کائنڈ اف میسیج ہی ہوتا ہے میرا تو اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میرا یہ شو بنیادی طور پر تبلیغ ہے میں اس میں اگر تبلیغی فکرہ ایک بھی نہیں کرتا تو وہ شو میرے لیے وہ دن خسارے کا دن ہے ہوتا ہوگا کہ اس دن میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی لیکن پھر وہ خسارے کا دن ہے عام طور پر ہوتا نہیں ہے کم از کم دو چار باتیں ہیں پرلز آف وزڈم ہوگی ہیں پرلز آف وزڈم بھی تبلیغ ہے روحانی بات کریں رفاہی بات کریں سیول بات کریں سر ویسے ایک بات ہے کہ موٹیویشنل سپیکر کی بات ہے تو کویک موٹیویشنل سپیکر بہت زیادہ ہو گئے ہیں جیسے کہ میں نے جی ریسٹورنٹ کھولا تو میرے پاس چاول کا ایک دانہ تھا میں نے اس سے سٹارٹ کیا بہت ایسی بات ہیں جو دیکھیں اگر کسی نے چاول کے ایک دانے سے شروع کیا اور اس نے کامیابی حاصل کیا تو اس کا یہ کلیم تو بنتا ہے جیسے میں پھر مثال دوں گا ویریانی والے بھائی صاحب کی تو انہوں نے کر کے دکھایا آپ نے اگر کچھ کر کے دکھایا تو ضرور کریں لیکن موٹیویشنل سپیکنگ کو پروفیشن بنا لینا وہ غلط ہے میں نہیں کہتا غلط ہے وہ میرے نزدیک اپنے لیے میں اس کو نامناسب سمجھتا اور وہ بچائر اگر بھوکا مر گیا اگر بھوکا مرتا ہے تو پھر تو آپ کو پتا خنزیر بھی کھا سکتے ہیں اگر بات میں بولتے ہیں آپ جی اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ میرے خیال میں کوئی ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہونا چاہیے جس میں ببو رانا بینڈ ماستر کے طور پر پرفارم کریں تو میں نے کیا ہے پہلے ایک دو دفعہ کیا بھی ہے اور یہاں پہ ہمارا پلان ہے جی جی وہ کرنے کا منی تھییٹر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ خبردار کی بات کریں پتہ ہے میں نے کیا سوچا میں نے سمجھے شاید میل باکس میں بینڈ ماستر بن کے آج لو خبردار میں کوئی ایک ایسا سیگمنٹ جی ہوگا اس نے کہا ہے خبردار کہا ہے میرے خیال میں ایسا سیگمنٹ ہونا چاہیے سیگمنٹ ہونا چاہیے تو بھئیہ کلیئر کیا کریں کیونکہ آپ بہت سارے شوز ہیں کل کو ببو رانا بینڈ ماستر بن کے بارداد میں چلے جائیں اور اکاشا درجے اچھا اس سے مجھے یاد آیا کہ مجاہد جعفری اور اکاشا یہ جو ٹیم اپ کیا ہوئے انہوں نے بارداد ان کے لیے ایک تلخ سوال ہے ایک ہی تھا سوال وہ میں نے پک کر لیا چونکہ پیور یہ نہیں کہ میں پیور کرٹیسزم ہی اٹھاتا ہوں لیکن وہ اپنی نویت کا ایک عجیب سا سوال تھا بہت سوال ہے بہت سوال ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا کرائم شو بھی ایک آمیانہ سا کرائم شو ہے دہ سٹینڈر آف ریسرچ اور سٹینڈر آف ریپورٹنگ اس قائٹ لو تو میں جاننا چاہتا ہوں اب سوال میں کرنے لگا ان سے کہ مجھے ریزنز دیں کہ آپ کو کیسے لگا کہ ریپورٹنگ کا لیول کام ہے کیونکہ مجھا جعفری ایک کونہ مشق صحافی بھی ہیں ریپورٹر ہیں اور انہوں نے کرائم ریپورٹنگ ہی کی ہے اور کرائم کے اسرار و رموز کو خوب سمجھتے ہیں اکاشا کا کام صرف لنکنگ ہے اور اکاشا ہے آپ کو کس جگہ پہ محسوس ہوا ہے کہ ہم نے کویکری کی ہے ہم نے صرف ہیر سے کے پیچھے گئے ہیں ہماری ریپورٹنگ بڑی ناکس رہی ہے یا ہم نے ڈرامے بازی کی ہے کلک بیٹنگ کی ہے آپ ذرا پلیز اس کو کلیریفائی کریں کہ کسوٹی کو ویجولی زیادہ بہتر کریں کیونکہ وہ بہت روہ لگتا ہے دیکھنے میں تو کچھ نہ کچھ ساتھ میں ویجولز دکھائیں جہاں پر آپ رسکشن کر رہے ہوتے ہیں پول بوٹے یعنی جو سٹاک شورٹس لگائیں یا کوئی بلکل ٹھیک ہے یہ ایٹس ای ویری گوڈ سجیسٹن بکاوز اس اس آرڈیو ویجول میڈیوم اس میں ڈریک ہو جاتا ہے اگر صرف ایک ہی چیز چل رہی ہو اس کے اوپر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوتی جس چیز کا ذکر کریں اس کی تصویر لگا دیں پوٹیج نہ لگائیں کلپس کم سے کم کریں کیونکہ کلپس کے اوپر آپ کو کلیم آ جاتا ہے سٹرائک آ جاتی ہے اگر وہ تین سیکنڈ سے ایکسیڈ کر جائے ایک انصال ہمارے ایڈیٹرز ایسا کرتے ہیں کیا شو میں ہمارے وہ کرتے ہیں چھٹ چھٹے ایسے کر کے لیکل کوئی بھی بات ہوتی اس کی تصویر بھی آتی ہے میں نے یہ کہہ رکھا ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے گزارش کر رکھی ہے کہ اس کو بھر دیں جی جی وہ جب میں کہتا ہوں بھر دیں تو اس کو رنگین کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی تصویر آئے گی کلپ اگر موجود ہے تو وہ آئے گا اگر ایکسیڈ کرتا ہے لیمٹ سے تو اس کے پیسز بن کے آئیں گے مطلب جو ہمارے ایک پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق بلکل نیکس کمنٹ میں کسی نے کہا ہے کہ وہ آپ کی بائیوگرفی کب پڑھیں گے ہاں پھر ویسے بڑا مزہدار سوال کتاب کنی کرائے گا یہ پوچھ رہے گا میری بائیوگرفی تو پتہ نہیں کوئی پاسچومس بھی آسکتی ہے میرے جانے کے بعد بھی آسکتی ہے میری آٹو بائیوگرفی انہوں نے آٹو بائیوگرفی کا ہے لیکن افکورس ہم ستا بہتا ہے ہم ستا بہتا ہے بہتا ہے بیوگرفی انہوں نے کہا ہے انہوں نے یہی لگا ہوگا بیوگرفی کا ہے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ مجھے ٹائم ملے میں لکھنا شروع کروں پسی ابھی میں اس طرف غور ہی نہیں کیا یہ پہلی دفہ کسی نے کہا ہے سی ایک بہتا ہے سی ایک بہتا ہے سی بہتا ہے لیکن تاکیل تاکیل مجھے کمپائل کرنے میں کہیں نوٹس کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ ایک دن چلے ایک دن نہیں ساتھ ایک دن میں نہیں میں ایک ہفتے میں سارے مواد کو یک جا کر لوں گا انشاءاللہ مجھے پتا ہے اور پہلے میں ہماری بہتا ہے میں دھائی سال میں دھائی سال میں ہماری بہتا ہے اور بہتا ہے یہ اسے ابنارمل کہلیں آپ یا کچھ ایسا کہلیں یہ ہی کہیں گے ہم یہ ہی کہیں آپ دھائی سال کے بچے کو کیسے یاد ہوگا کچھ بھی کیسے یاد ہو سکتا ہے اور صرف یہ نہیں یاد مجھے اچھا خاصہ یاد ہے کیا کیا باتیں ہوئیں کیا کیا کس کس نے کیا کیا کچھ کیا یعنی کہ بچ پنچی جسوس ٹیپس اس نے کیا کا کیا مجھے جاہاں بچہ سمجھے رہنے اور کی کیا گلا گیتیاں اپو کی شادی پہ مموری اچھی ہے میری اس کا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے جب آپ بول رہے ہو تو خطابت میں ایک خاص سٹیج پہ آکے آپ کی جو سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے that is your memory جی بلکل سر آپ نے جن جن کو ادھار دیا ہوگا ان کو تو یاد رکھتے ہوں گے میں جن جن کو دیا ہوئے نا آپ یقین کریں میں سب کو بھول جاتا ہوں میں صرف جس سے لیا ہوتا ہے نا وہ یاد رکھتا ہوں اور اس کا طریقہ ہے کہ میں لکھوا دیتا ہوں کہ بھائی ان کے ام نے یہ پیسے دینے جو دیا ہے اس کو تو تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں جس کو دیا ہوتا ہے نا یہ انڈسٹوڈ ہے کہ جب اس کے پاس ہوں گے وہ دے دے گا اور وہ نہیں دے سکتا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی لیکن سب بکس کے معاملے میں آپ اتنی جنرس نہیں لگتے ہیں نہیں میں تھا میں جنرس چھوڑ کے میں تو سیلفلس تھا مجھ سے کہ اب نہیں ہوں ناٹ اینی مور سی there is one aspect اب نہیں اس لیے کہ ایکسٹریم ہوگی جو مجھ سے لے کے جاتا ہے واپس ہی نہیں کرتا وہاں کیوں نہیں سوچتے کہ جب اس کو ضرورت نہیں ہوگی دے دے گا کتاب کے بارے میں پیسوں کے بارے میں میں کرتا ہوں یعنی سید پیسے جو بھی مانگے آپ دے دیتے ہیں نہیں نہیں کوئی عزیز و اقارب میں سے ہو رشتہ داروں میں سے دوستوں میں سے جب بھی کسی کو ادھار دینے لگیں یہ ذہن میں سوچ کر دیں کہ ہو سکتا ہے بیچارہ نہ دے سکے آپ کی نیکی اتنا بڑا ایک ہوتا ہے یہ کٹا اور ایک ہوتا ہے ملٹیپلائر دونوں کا ایک ہی نشان ہے آپ کی نیت اس کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے یہ کٹا ہے یا ملٹیپلائر سر گلانی صاحب کو پیپلز پارٹی آج کل نہیں پوچھتی بس آپ نے ہی شو کے ذریعے زندہ رکھا ہوا ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ پولیس سٹیشن کر لیا کریں دیکھیں اس کے دو حصے ہیں اب سیدھرے کہیں کہ ہمیں پولیس سٹیشن زیادہ پسند ہے پولیس سٹیشن میں بوجو نہیں کر رہا فیلال ابھی کچھ دیر مزید انتظار انہیں کرنا پڑے گا جہاں تک تعلق ہے پولیس سٹیشن کا بیسٹ کیریکٹر تھا ہنیف تیرہ وہ شباز شریف کے ساتھ تیرہ بن کے آ جاتے ہیں اس کا دوسرا حصہ سوال کا جو پہلا ہے وہ تھوڑا سا عجیب و غریب ہے کہ گلانی صاحب کو پیپلز پارٹی نہیں پوچھ رہی پیپلز پارٹی پوچھ ہی گلانی صاحب کو رہی ہے بلکل سینٹ کا ٹکٹ بھی پیپلز پارٹی نہیں دیا تھا اور کوئیسی ٹی پارٹی نہیں دیا بلکہ وہ تو چیئرمن بننے جا رہے تھے سینٹ کے اور پیپلز پارٹی کے مطبر ترین لوگوں میں سے پنجاب کے شاید نمبر ون وہ ہے اور اگر پیپلز پارٹی پھر بھی نہیں پوچھتی تو یہ بدکسمتی پیپلز پارٹی کی ہے گلانی کی نہیں گلانی is our فیوریٹ کیریکٹر پرسنلی سپیکنگ میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں میں نے پرسنلی سپیکنگ اور میں نے ایکسیلنٹ فرینڈ ایک سوڑی 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 ان کا پرابلم جو ہے میرے ساتھ تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ بعض questions ہیں جت کے جواب نہ وہ دے پائے نہ ان کا خاندان اور وہی میرا مسئلہ نواز شریف کے ساتھ وہی میرا مسئلہ سائین کے ساتھ میں ان کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا ہوں عمران خان تو سیاست میں پیریفری بھی پھرتا رہا ہے مین سٹریم میں تو یہ لوگ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کافی میرا میل میں لاب رہا ہے پنجاب گورنمنٹ میں میں خود بھی ہوتا تھا ایسے پنجاب گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر میں نے کسی ایک بندے کا ان سب میں کام کیا تھا تو عمران خان تھا اس نے مجھے حکم دیا تھا افتاب میں عمران خان بول رہا ہوں تو آئی سٹوڈ اپ فروم میسیٹ اس لیے کہ تازہ تازہ وہ جیت کے آیا ہوا تھا ورلڈ کپ اور میں چونکہ خود بھی کرکیٹر تھا میرا تو وہ ہیرو تھا میرا ہیرو ہے تو لیکن ان کے ساتھ تعلق بہت قریبی تھا لیکن میرے سوالوں کے جواب یہ نہیں دے پائے عمران خلال اسے میں دیکھ رہا ہوں اپیرنٹلی وہ ٹھیک ہے مسائل زدہ ہے اس کی حکومت اس کی ایننگز بڑی ڈول ڈرامز میں تربولنس ختم نہیں ہو رہی لیکن اللہ نے چاہا تو کبھی ایسے سوال میرے ہوں گے نہیں جن کا عمران جواب نہ دے پائے سر کبھی پرفیومز کے بارے میں بتائیں کہ مختلف اکیزنز پر کس طرح کا پرفیوم استعمال کرنا چاہئے یہ ایک طرح سے خوش قسمت ہی آپ کی کہ لوگ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز بارے آپ مشورہ دیں گے میں اتنا امیکولیٹ نہیں ہوں اپنی زندگی میں بہت ساری ہماکتیں میں بھی کر چکا ہوں اور حسب توفیق اب بھی کرتا ہوں لیکن یہ کہ میری ٹیسٹ پرفیومز کی بہت اچھی ہے پرفیومز مجھے بے حد پسند ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اور لیکن بس اتنا ہونا چاہیے اوکیزن کی جگہ کہ کسی اور کا نہ سانس رکے نہ کسی کوئی پرابلم ہو نہ سمیل آئے اور کبھی اتنا بھی نہیں لگانا چاہیے اتنا زیادہ نہ لگائیں کہ دوسرا آپ سے مل کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بھیانک ہوتے ہیں مثلا اود اود اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ نے اگر اس کا سنٹ لگا رکھا ہو نا تو دوسرے کو آپ ملنے لگے تو میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو بعض اوقات جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ کھنسنا شروع کر دیتے ہیں ایسما ہوتا ہے الرجی ہوتی ہے تو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے لگائیں ضرور لیکن ایک حد تک سر میں آپ کو دوبارہ بلیک ہیرز میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بلیک ہیرز میں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں بھائی اور پلیز اپنی وچ بھی چینج کر لیں وچ وچ روز چینج ہوں دی بیٹا اچھا یہ کیسے عجیب و غریب بھائی جان ہیں شوہ نہیں بھی تو کڑیل ویکھی جانتے ہیں ایک تو گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں یہ باجی تو نہیں ہے کوئی اوپر سے بالوں کا نظام بھی کہہ رہے ہیں بلیک کریں اور بالوں کا جانتا تعلق ہے میرے بڑے گھنے بال ہیں میرے پیرنٹس کے بڑے گھنے بال تھے تو یہ ایک توفہ ہے اور گری ہیر یہ میرا اساسہ ہے سیئے ایجنگ کو گریس فولی ایکسپٹ کرنا چاہئے جی اسی میں گریس ہے اور گری ہیر کو حالانکہ نوید نے مجھے کتنی دفعہ کھا ہے نوید کی لوگوں نے گیٹ اپ میں سکلز دیکھی ہیں میک اپ میں دیکھی ہیں اس کی ڈائنگ میں لوگوں نے ابھی نہیں دیکھی وہ کتنا سکل فول آدمی نوید بفا لیکن میں نے اسے ہمیشہ انکار کیا کہ میں نے ان کو ان سٹریکز کو نہ چھیڑنا یہ نیچرل ہیں اور ایسی رہیں گی ابھی انہوں نے مزید گری ہونا ہے بہیا اس صدمے کے لیے تیار رہیں سر بیل باکس یوٹیوب پر لائف سٹریم کریں اور لائف سوالات لیں اس کا مخاطب بلال ہے آپ ہیں اور جوید آوان ہے کیونکہ وہ ٹیکنیکل ہیڈ ہے ایگزیکٹیو پروڈیوسر بلال ہے کوست آپ ہیں میں نے تو یہاں بیٹھ کر میں تو یہ یہ کرپ ہے کٹیرہ ہے میں تو کٹیرے میں کھڑے ہو کے چیزوں کا جواب دینا ہے کٹیرہ ہے تو میں ایسی کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر سوالوں کا مخاطب میں ہوں اس جو یہ جتنے شوز ہیں یہ کریئٹ میں نے کیے اور جواب مجھے کو دینا ہے دیکھا جائے تو اس کا پروڈیوسر بھی میں ہی ہوں تو اگر آپ وہ محول پیدا کر سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے ہم لائف کر سکتے ہیں ہمارے ایگزیکٹیو پروڈیوسر نے سن لیا ہو جائے گا اور اچینج مہینے میں ایک دفعہ تو کم از کم ہم لائف لیں اور ہم اس کو سکسٹی منٹس کا سیشن بنا سکتے ہیں انٹریکٹیو کیونکہ لائف میں تو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو ٹائم کا جی جی سویئرز یہ تھے آج کے آپ کے کمینز اور ان پر ہمارے تاثرات اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا ہیپی وٹ ایک دفعہ یہ ٹائم بس ہو جائے تو لوگ سوچ کر جاتے ہیں وہاں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اور اس کے بعد وہ چاشنی نہیں رہتی بلے اور اس کے بعد وہ چاشنی نہیں رہتی بلو بلے بلو بلے بلو بلے بلو بلے اس کے بعد اگر تو ہن پلے لے لوپ روگا دیکھیں وہ سوال کی پاہ مہتز پانی گرم کے ٹھنڈا ٹھنڈا گرم درمیان نہ انہیں ایکو ٹائم ایکو ٹائم کیا اپنی ضرورت کے تاعت نہیں میں پول دا پہنچھ رہا ہوں پول چکے ٹھنڈا کے گرم پول میں تقریباً باوم ہوتا ہے سارے دن کی دھوپ ہوتی ہے لیکن جب دن کرتے ہیں اس وقت آپ بڑی والی بل کھول لیتے ہیں بچھنڈا یخ پانی آتا ہے یہ غیر ضروری بات ہے لگے گی نہیں کنے لیٹر دا تا ڈا فامو سر پلو بھائی سر پلو بھائی نہیں نہیں یہ لگے گی لگے گی لگے گی سوال لگا کنے لیٹر دا فاموس سر یہ لگے گا لگے گا سر ہمارا فاموس کتنے لیٹر کا ہے سر یہ نہ کٹنا یہ لگا پچاس ازار لیٹر ہے بھائی سویمی پول تو اڑا کنے لیٹر دا اسی بھی جل لانکٹی نہیں اس کام دے پیچھے از زیو لگتا دور تو سی کوڑے کھا دن میں آ اس دور اس مجھ تو حرکتوں کیسے کھائے ہوں گے آپ یہ حرکتہ ہی ہے کیوں کیوں ابھی تو اس کا فعل تفرل کیوں کوڑے کیوں پڑے انہی حرکتہ ہی ہے زیو لگتا دور تو سی گالتا کیتی ہے میں کوڑے کھا دن اس دور رہ چھے کیوں یہ حرکتہ ہی مرو آپ نے کہنا کیوں کوڑے آپ نے میں کہا شاد پورا دائن نہ نہ یہ ہے کوڑے کیوں کھائے کیوں کیوں پاڑ جی یہ دیں حرکتہ ہی ہو ایسی یا رہے ہیں سر اوہ نوہ کوڑا لے آئیسی چیک کرنا اسے بندہ چاہی دا سیو اور سر کولم لے عیقیت شکل اوہمائی جوڈ بہت اچھے بری گوڑ یار کیا باہت ہے نائس مجھے آپ کی پتہ ہے ہر بات اچھی لگ رہی آج اندیسو تیتر دی میری موڈسائی کے لیے تیرے نام تینکیو سر تینکیو اب نوہ کوڑا رننگ پوری کی تھی اور وہاں جا کے بیچے کا سو نلوہ آپ فلم میں کام کرنا چاہیں گی؟ میں ترکہ دعائیاں مگایاں آنیاں مہنگیاں یا پہلے کھا لو بیٹا یا پھر بات کر لو دیکھو ہیروین کے لیے بسکٹ آئے خود کھائے جا رہا ہے میں تری ترخواہ چکوٹنے میں کیوں؟ میں تری ترخواہ چکوٹنے میں سارے ویسے کھانا بنتا تھا جتنی دیر سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا صحیح بات گلدا کیے کہ بسکٹ کھارا تاہم ساں؟ میں لگتا ہے ہیروین دا کتا ہے بہت اچھے کتا نہیں چل سکتا کمگی کر لو نہیں چلے گا کتا کر لو کتا ہوں نہیں تکینگی ہو بسکٹ بھی ہیروین قائٹ جایا کا فون ہے جایا کا فون ہے وہ کہتا ہے نانا پاٹی آپ کیوں ملا رہے ہیں وہ انہوں نے ملا رہے ہیں وہ کوئی ملا ہی جا رہے ہیں یا یہ جیہ یہ بھی ایڈیا یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں امی جی؟ میں اوپر سلائٹ کرو اوپر سے سلائٹ کرو یوں کرتے ہیں؟ میں نے ارتابی جی ارتابی جی ارتابی جی اس کے بعد نے رکھا سمارٹ فون ہے نہیں اس کو نہیں پتا کہ یہ یوں کھولتا یہ ابھی وہ اس کی شکل پر تیتی دست لکھاؤ لاس ٹیپ میں بے گئے امی تو اسی دور رہی ہیں ہیلو مان اللہ کی آلے کی آلے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہرگز نہیں آپ کے ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی ادھر مو رکھا ہوا ہے انہوں نے پیچھے کھڑے ہوئے ہے نا وہ بھی دیکھی مگر وہ ناک پکڑا ہوا آپ نے آرے معافی 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 سار بلو دو دن تسی کچ ماری اچھا اچھا کامیڈی کی تسی گل 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 گل